باب ایمانیات و عبادات موضوع تحارت کے حاصل کرنے کے مختلف طریقے اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلیشر کے تعلیمی بلڈ فانگ پر خوش آمدید کہتی ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے تحارت حاصل کرنے کے ذرائق لاسٹ ڈکٹر میں ہم نے تحارت کا مفہوم اور اہمیت پڑی تھی اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تحارت و پاکیز کی حاصل کیسے کی جائے اسلام میں تحارت و پاکیز کی حاصل کرنے کے تین ذرائع ہیں نمبر ایک وضوع نمبر دو وصل اور نمبر تین تیمو ہم آج اس میں سے پہلے دو تر ذرائع کے بارے میں پڑھیں گے یعنی وضوع اور وصل وضوع کیا ہے ہر نماز سے پہلے اور قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بھی آپ سب وضوع کرتے ہوں گے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو وضوع کا طریقہ معلوم ہوگا وضوع کرنے سے انسان نہ صرف ظاہری طور پر پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس کو روحانی سکون بھی ملتا ہے اور وضوع کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وضوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور بسم اللہ کے بغیر وضوع نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے جب ہم وضوع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہت ضروری ہے کیوں کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہمارے ہر کام میں برکت ہوتی ہے اور وضوع کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ نے صرف نماز یا قرآن مجید پڑھتے وقت وضوع کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ زندگی میں ہر وقت ہمیں احادیث نبی سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت باوضوع رہنا جو ہے ایک مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے باوضوع رہنے سے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور اگر ایک شخص وضوع کر کے حدیث مبارکہ کے مطابق ایک شخص وضوع کر کے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کا وہ تمام اپک نماز شمار ہوتا ہے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے آزا وضوع کی وجہ سے اتنے چمکدار اور روشن ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سے اپنے امت کو پہچانیں گے تو وضوع جو ہے وہ طہارت حاصل کرنے کا پہلا اور بنیادی ذریعہ ہے نمبر دو پہ آتا ہے غسل غسل جو ہے وہ بھی غسل کا مطلب ہے دھونا یعنی اپنے جسم کو دھونا غسل کے تین فرائز ہیں نمبر ایک حلق میں پانی پہنچانا نمبر دو ناغ میں اچھی طرح پانی ڈالنا نمبر تین اپنے پورے بدن کو اس طرح سے دھونا کہ کوئی بال بھی ایک بال بھی خوشک نہ رہے بہت سی حالتوں میں انسان کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے غسل کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں غسل کرنے سے انسان صحیحت مند اور تندر است رہتا ہے غسل کرنے سے انسان جراسیم سے پاک ہو جاتا ہے غسل کرنے سے انسان چوست اور چاپوچو بند رہتا ہے اسلام نے ہمیں تحارت حاصل کرنے کے جو دو ذرائع بتائے ہیں غسل اور غسل یہ دونوں ذرائع جو ہیں ہمیں ظاہری طور پر میل کو چیل سے جراسیم سے پاک کرتے ہیں اور نہ صرف ہمیں دنیا میں فائدہ دیتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ملے گا کیونکہ اگر ہم احادیث نبوی دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ زیادہ تر ناپاکی کی وجہ سے ہوتا ہے تو جب ہم ناپاکی قدور کرنے کے لئے غسل اور غسل کا سہارا لیں گے تو ہم جو ہیں وہ عذاب قبر سے بھی محفوظ رہیں گے امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو تحارت کے دو بنیادی ذرائع یعنی غسل غسل اور غسل کے بانے میں بنیادی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی اللہ حافظ موسیقی